اسلام علیکم انفارمیٹیو ٹی وی میں میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں میری کوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے ویورز کے لیے اور جنویے سبسکرائبر نئے ویورز آ رہے ہیں میرے چینل پر ان کے لیے ڈیفرنٹ چیز ایک لے کر آئے ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ڈبل سٹوری گر لے کر آئے ہوں ڈبل سٹوری گر جہنم میں نہایتی مناسب قیمت میں جس کا جو فرنٹ ہوگا وہ چودہ فوٹ ہے اور جس کی لمبائی بتیس فوٹ ہے گلی چھوڑ کے اور زبردست اور ایک بہت اچھی چیز جب بھی ہم گھر پر چیز کرتے ہیں جو بھی ان چیز کے منتظر ہوتے ہیں جب وہ گھر پر چیز کرتے ہیں تو ان کی کوشی ہوتی ہے کہ ہم وہ والا گھر لیں جس کی گلی بند ہو تاکہ ہم دور رف تمہاں سے کام ہو یہ گھر سولہ فوٹ گلی گلی کلوز بند گلی ہے اور یہ گھر جو ہے نا میں آپ کو بہت شندار ہے اندر تاکہ آپ کو گھر کے لے کے چلوں گا سارا وزٹ کرواؤں گا یہاں پہ اس گھر میں جو میٹیریل لگا ہوا ہے میٹیریل اول میٹیریل اول اینٹ لگی ہوئی آپ کو پتہ ہے جو اینٹ ان دنوں جو نا تیرہ چودہ بارہ ہزار بارہ ساڑھے یانہ بارہ ہزار تاک اینٹ ہوئی بھی ہے کیونکہ بٹے کلوز ہیں اور اینٹ کی پرائز جو ہے نا وہ ساڑھے یانہ ظاہر ہے اول اینٹ لگی ہوئی ہے میٹیریل اچھا لگا ہوا ہے جس منہ نے یہ بنایا ہے اس نے پرسنل یوز کلی بنایا ہے یہاں کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ کمپیٹرائز ریجسٹری آپ کو پتہ ہے یہاں پہ گیس نہیں ہے لیکن ریجسٹری کمپیٹرائز ہے جس جگہ کی ریجسٹری کمپیٹرائز ہو اس کی پرائز پیک پر چلی جاتی ہے یہاں پہ جو جگہ کی قیمت ہے تین سوہ تین ساڑھے تین لاکھ روپے مر لیا ہے جو مین پہ وہ ساڑھے چار پہنے پانچ لاکھ ہے یہاں پہ جب گیس آ جائے گی تو اس جگہ کی ویلیو پانچ سوہ پانچ ساڑھے پانچ لاکھ تک مہن جائے گی آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانٹی میرا چینل سبسکرائب کر لے تاکہ ان جیسی نئی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک بہتانی پہنچ سکیں اب میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وقت کا زیادہ کیا بغیر میں گھر کی طرف لے کر چلوں آپ میرے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اور اگر آپ یہ خود گھر نہیں لینا چاہتے تو آپ کے دوست خباب زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھے تو وہ اگر پرچیز کرنا چاہتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہم پرسنٹیج نہیں لیتے ہم ڈیلر نہیں ہیں میرا چینل ہے ہم چینل کی پروموشن کے سارا کچھ کرتے ہیں ہم ڈیلر نہیں ہیں ہم ڈریکٹ کوشش کرنے کے اندر کے ساتھ ملوائیں ہم نے پرسنٹیج کچھ بھی لینا اس گھر کی پرائز میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا زبردست گار رہا سارا آپ نے دیکھنا ہے نیچے سے اوپر تک میں آپ کو جو نا ڈبل سٹوری گار رہا اوپر تک لے کر جاؤں گا اور سارا ڈیٹیل میں آپ کو اس گھر کا بتاؤں گا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اب میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو جو نا گھر کی طرف لے کر چلوں آئے میرے ساتھ تو جی ویورز اب جو نا گھر کے باہر آئے ہیں میں سارا آپ کو اس نا ڈیٹیل سے اندر سے سارا بتاؤں گا جی ویورز وقت کا زیادہ کیے بغیر میں آپ کو گھر کی طرف لے کر چلتا ہوں یہ دیکھیں بند گلی بالکل سامنے دیکھ سکتے ہیں ڈبل سٹوری گار رہے اور اس کی بڑی زبردست ایک بات جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ یہ ہاں پہ کمپیوٹرائز ریجسٹری ہے یہاں پہ بھی گیس نہیں پہنچی سولہ فٹ گلی ہے یہ سارا ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بلوک سائٹ پہ لگے ہوئے ہیں یہ گلی سولہ فٹ گلی ہے سولہ فٹ گلی ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کھمبہ لگا ہوئے ہیں یہاں پہ بجلیت کی رسائی ممکن ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سامنے بند گلی ہے بند گلی کا بڑا بینفیٹ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سولہ فٹ گلی ہے سامنے بند گلی ہے جو دوسرے ہیں انہوں نے دوسری سائٹ پہ آٹھ فٹ گلی چھوڑی ہوئی ہے یہاں گلی جو ہیں سولہ فٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھر کے باہر کی طرف سے میں آپ کو سارا ویو دکھا رہا ہوں اوپر تک میں آپ کو دیکھاؤں گا دبل سٹوری گھر رہا ہے اور یہاں پہ اول انٹ لگی ہوئی ہے انٹ یہاں پہ اول آپ کو پتہ ان دنوں ساڑھے یارہ بارہ زار پہ کی اول انٹ ہے اول انٹ لگی ہوئی ہے اور اس میں میٹریل بہت اچھا لگا ہوا ہے اگر میٹریل کی بات کریں تو اس گھر میں اتنا زبردست میٹریل لگا ہوئی کہ آپ کی سوچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلور کے اوپر یہ نیچے ماربل لگا ہوا ہے ماربل آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں آپ کو ساری ڈیٹیل سے بتاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سچیرز کے نیچے اوپن کیچن ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ دیکھیں واش روم کے اوپر جو ہے نا انہوں نے بنایا ہوا ہے ایک یہاں پہ آپ جو ہے نا کچیز وغیرہ ایکسٹر رکھ سکتے ہیں سچیرز کے نیچے اوپن کیچن سمال کیچن بہت زبرتر ایک فیملی رہ سکتی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں کہ یہ گر جو ہے یہ ساتھ ساتھ سار پہ قرائے پہ بھی لگ سکتا آپ انویسمنٹ کرنا چاہیں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی پرائز کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ٹائل پہ لگا ہوئے ہے والز کے اوپر ٹائل لگی ہوئی ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کمرہ ہے میں آپ کو کمرے کے اندر لے کے چلوں گا یہ گر کا میٹیریل پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس گر پہ میٹیریل جو لگا اول میٹیریل یہاں پہ جو ہے نا کوئی دو نمبری اس میں میٹیریل میں نہیں کی ایون کے جو فاؤنڈیشن یہ اس گر کی بنائی گئی ہے اوٹ کلاس زبردست میٹیریل دیکھ لیں روم کے اندر بھی جو نیچے ماربل لگا ہوئے سائٹ پہ جو ہے نا والز کے اوپر ٹائل لگی ہوئی ہے ہاف ٹائل لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے اس روم کی اس روم کا میٹیریل اور یہاں پہ جو ہے نا بیڈ کے ساتھ سوفاز بغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹاپ کے اوپر جو دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہے نا وہ روف کے اوپر یہاں پہ لگی ہوئی ہے وہ سیلنگ ہوئی بھی ہے چاک والین دوسری سیلنگ ہوئی بھی ہے یہ سیلنگ بھی پر فٹ کے حساب سے چاک کی طرح کی کوسٹلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں آپ روم دیکھ سکتے ہیں روم کی ویتھ لیندھ دیکھ سکتے ہیں ابھی وقت کا زیادہ کیے بغیر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سارے روم سارے گھر کا ویزڈ کرواؤں اوپر بھی ایک روم ہے نیچے ایک روم ہے سامنے روم ہے اور ساتھ واش روم ہے اوپن کچن ہے کچن سچیرز کے نیچے ہے تین فوٹ کی سیری ہیں سچیرز ہیں یا میں سچیرز سے آپ کو اوپر لے کے چلوں گا سچیرز پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست سارا سیٹ اپ کیا گیا ہے سچیرز کے نیچے کچن اوپن بنایا گیا اب یہ میں اوپر لے کے جاروں آپ کو یہ اوپر جائیں گے تو یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل سامنے ایک وینڈو ہے یہاں سے آپ فریشیر لے سکتے ہیں یہ ساتھ میں واش روم ہے آپ کو دکھاؤں یہ واش روم دیکھیں یہ میرا یہ واش روم یہ واش روم میں انٹر ہو رہے ہیں واش روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل لگی ہوئی ہے انگلیش سیٹ یہاں پہ جو باقی اسیسریز لگائی گئی ہیں جو واش روم میں ہوتی ہیں شاور وغیرہ ٹائپ وغیرہ وہ اچھی لگائی گئی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست انہوں نے میچنگ کی گئی ہے سامنے یہ ہال ہے ٹی وی لانچ ہے یہاں اوپر بھی آپ کچن بنا سکتے ہیں اگر بنانا چاہیں یہ ہال ہے ٹھیک ہے ٹی وی لانچ ہے جو گراؤنڈ سیکنڈ فلور کا تھا سوری فرسٹ فلور کا تھا سامنے آپ کو روم کے اندر میں لے کے چل دوں گا روم دکھاؤں گا آپ کو سچینڈرڈ سائز روم ہے یہاں پہ ڈبل بیڈ کے ساتھ آپ سوفا سے گھرہ لگا سکتے ہیں سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں چاکوانی دوسری سیلنگ ہوئی بھی ہے یہ بھی کوسلی ہے یہاں پہ آپ دور کیا دیکھ سکتے ہیں یہ میٹیریل میں آپ کو پھر بتاتا جنہوں فلور دیکھ لیں فرش ڈلا ہوئے چپس چلے ہوئے ہیں یہ جو ہے میٹیریل اس گھر کا بار پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس گھر کا میٹیریل بہت اچھا ہے اس کے بعد میں آپ کو جو ہے ٹاپ دکھاؤں گا مومٹی میں دکھاؤں گا مومٹی میں آپ جو ہے کچھ سمان وگرے ایکسٹر رکھ سکتے ہیں مومٹی بھی سچینڈرڈ سائز سے تھوڑی سی بڑی گیا اوپر سچیرز کے اوپر لے کے چلوں گا میں وہاں پہ آپ کو مومٹی دکھاؤں گا یہ گھر کی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گھر کی پرائز لیکن میرا حیال ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو سارا وزٹ کروا کے پھر آپ کو اس کی پرائز بتاؤں یہ گھر اس جگہ پہ گھر ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جگہ کی قیمت جو ہے نا تین لاکھ روپے مرل ہے ابھی گیس نہیں ہے جب گیس آئے گی تو یہ جگہ آٹومیٹک ساڑھے چار پونے پانچ پانچ تک پہن جائے گی یہ آپ کو میں ٹاپ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ممٹی بنی ہوئی ہے ممٹی میں آپ سما رکھ سکتے ہیں سٹینڈلٹ سائیڈ سے بڑی ممٹی ہے یہ دیکھیں کتنا آٹ کلاس اس کا جو فرنٹ تھا وہ چودنہ فوٹ فرنٹ تھا اور جو لمبائی ہے اس کی چونتیس فوٹ ہے گلی کو چھوڑ گئی یہ آپ دیکھیں سات میں ابھی گھر ہے یہاں پہ کنسٹرکشن جاری ہے یہ آپ کو سارا میں ویو دکھا رہا ہوں ٹوٹل ویو دکھا رہا ہوں اس گھر کا یہ گھر اگر آپ لینا چاہیں تو آپ کو بہت مناسب قیمت میں جنہوں نے سین کرنا ہے ان کا جو ہے انٹرنل جو بھی ایشوز ہوتی ہیں ہم اس کو جو ہیں ڈیپلی ڈسکس نہیں کریں گے ہر ایک نے لیکن اس گھر کا میٹیل جس بندے نے بنایا ہے اس نے پرسنل یوز کے لیے بنایا ہے میں نے آپ کو سارا گھر نیچے سے فرسٹ فلور گراؤن فلور فرسٹ فلور اوپر تک سارا ڈیٹیل سے بتایا اس گھر کی پرائز کے منتظر ہوں گے اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اس کی پرائز بتاؤں تھم نیل پہ بھی میں نے اس کی پرائز بتائی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کی پرائز ہے تیس لاکھ روپے میں آپ کو نمبر چل دیرا سکرین کے اوپر میرا میں آپ کو اونر کے ساتھ ڈریکٹ میں لواؤں گا آپ نے بیٹھ کے ڈیل کرنی ہے ایک اونر ہے کمپیٹریلز ڈیسٹری ہے سولہ فٹ گلی ہے جہاں سے سٹارٹنگ ہوگا وہاں سے آٹھ فٹ گلی ہے یہاں پہ آہستہ آہستہ ڈویلمنٹ ہو رہی ہے اس گھر کو اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ارجنٹ اس پر رابطہ کرنا ہے کیونکہ بہت میں جو ویڈیو لگاتا ہوں تو ہوتا ہے اس طرح ہے کہ جب بھی ویڈیو لگاتا ہوں تو ایک دم سے مجھے کال وغیرہ نمبر پہ آنا شروع ہو جاتی اور مالکہ ڈریکٹ میں لواتا ہوں تو ان کا جو ہے نا وہ میں ڈیلر نہیں ہوں میں مالکہ ڈریکٹ میں لواتا ہوں اور جلدی سے جلدی ان کا جو ہے نا وہ ڈیل ہو جاتی ہے آپ جب بھی یہ ویڈیو دیکھیں اسی وقت مجھ سے رابطہ کریں میں آنر کا نمبر آپ کو دوں گا بھی یہ میرا نمبر سکرین پہ چلا آنر کا نمبر دوں گا اس سے آپ جو ہے نا ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے مزمان چوئیت سب کو اجازت دیں جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں یا کانڑلیں میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ان جیسی نئی اور انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک بہتانی پہنچ سکیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے مزمان چوئیت سب کو اجازت دیں اللہ حافظ